مشرف دور مسلمانوں کے لیے کیسا تھا؟ جنرل مشرف دور کے گہرے زخم انصار عباسی کا کولم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انصار عباسی اپنے کولم جنرل مشرف دور کے گہرے زخم اس میں لکھتے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان جنرل مشرف کے انتقال پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے انکاری ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے جنرل مشرف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکا ہے سینٹ میں دعا سے انکار کرنے والوں کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف اس قوم کے مجرم تھے جن کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی کوئی اختلاف کرے یا اتفاق سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ حکمرانوں کے لیے ایک سبق کی حیثیت ضرور رکھتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی عام فرد کے بجائے حکمرانوں کا آخرت میں حساب زیادہ سخت ہوگا جنرل مشرف کے دور میں ایک طرف اگر آئینی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا جا سکتا ہے وہی میرے لیے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ وہ دور مسلمانوں کے لیے کیسا تھا بہت لوگوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس دور کا یہ تھا کہ جنرل مشرف نے اپنی ذات کے لیے پاکستان کی آئین کو دو بار روندا پہلی بار بحیث اتار میں چیف اپنے نکالے جانے پر اس وقت کی نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور ملک میں مارشاللہ لگا دیا اور دوسری بار اپنی وردی کو بچانے کے لیے آئین کو موت تل کر کے آلہ عدلیہ کے درجن و ججوں کو ان کے گھروں میں بچوں سمیت نظر بن کر دیا جس پر ان کے اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد عدالت نے انہیں موت کی سزا بھی سنائی انسارہ باسی لکھتے ہیں کہ مجھے جنرل مشرف دور کے جس عمل نے بہت دکھ اور تکلیف دی اس کا تعلق نائن الیون کے واقعے کے بعد اپنائی گئی پولیسیاں اور ان کے مسلمانوں پاکستان اور ہماری عوام کے لیے نتائج سے ہے بغیر کسی سے مشورہ کیے جنرل مشرف نے امریکہ کی نام نہا دہشت کر دی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو جھونک دیا جس کے وطن عزیز پر سنگین اثرات مرتب ہوئے اور اب بھی ہم ان کے نتائج سے باہر نہیں نکل پائے افغانستان پر حملے کے لیے اپنا سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا یعنی امریکہ کو اپنے ہمسایہ مسلمان ملک پر حملے کے لیے اپنے ہوای اڈے بھی دے دیئے زمینی اور فضائی حدود بھی ان کے لیے کھول دیں امریکہ کو جاسوسی کے لیے بھی پاکستان کی سرزمین مہیا کر دی اور اسی طرح لاکھوں مسلمانوں کو وہاں شہید کرنے کے لیے امریکہ نے ایک گھناونا کھیل کھیلا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ظالم کے ساتھ تھے جن کو امریکہ اور پاکستان نائن الیون سے پہلے جہادی کہتے تھے انہیں چن چن کر مارا گیا اور ان مصیبت زدہوں سے ہمدردی کرنے والوں اور اس عمل کو غلط کہنے والوں کو شدت پسندی کے تانے دیے جاتے رہے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں ڈالرز کے عوض بیچا گیا یہاں تک کہ پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا گیا پاکستان کے اندر ہزاروں افراد کو گمشدہ کر دیا گیا نہ جانے کتنوں کو ماورہ عدالت قتل کیا گیا امریکہ کی جاسوس ایجنسیوں بشامل سی آئیے ایف بی آئی اور بلیک وارٹر کو پاکستان میں کھلی چھٹی دے دی گئی اور وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کرنے لگیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے